دوستو جب سے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نی ایس ایم ایس تو انٹیگریٹر ایڈ ڈیفنس سسٹم کی سیل کو انڈیا کے لیے منجور کر دیا ہے تب سے بہت سارے ڈیفنس اینلسٹ اس کے رول اور اس ڈیل کی وجہ کے اوپر کانسٹریسی تھیوریس بناتے جا رہے ہیں یہ اس ڈیل کی قیمت 1.87 بلین ڈالرز کی اوپر ایسٹیمیٹ کی گئی ہے حالانکہ ابھی تک یہ ڈیل اپنے کانٹریکٹور سٹیج پر نہیں پہنچی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انڈیا اس ڈیل کو کرنے سے بچ رہا ہے کیونکہ اس ڈیل اور اس ڈیپن سسٹم کی قیمت بہت زیادہ ہے ن اے ایس اے ایم ایس ٹو ایڈ ڈیفنس سسٹم انڈیا کو 118 اے ایم ریم سی سیون سی ایٹ مسائلز کے ساتھ ملے گا جو کی امریکہ دورہ پاکستان کو سپلائی کی گئی اے ایم وان ٹو ایم سی فائیم مسائلز سے زیادہ ڈوازد ہیں اے ایم وان ٹو ایم سی فائیم مسائلز پاکستان اپنی ایف سکسٹیم فلیٹ میں استعمال کرتا ہے انڈیا کو ملنے والی سی سیون اور سی ایٹ اے ایم ریم مسائلز اے ایر ڈیفنس مسائلز سسٹم میں استعمال کی جائیں گی جو کی ایریل تھریٹس کو ٹیک ڈاؤن اور انگیج کرنے میں استعمال کی جائیں گی یہ مسائل ڈیفنس سسٹم اٹیک ہیلکاپٹر سے لے کر فائیٹر جیٹس تک سب کو مار گرا سکتا ہے اسے انڈیا کے اے ایر ڈیفنس سسٹم کے انڈر سرکل میں انٹیگرٹ کیا جائے گا بہت سارے انڈین ملیٹری افیشنز کہتے ہیں ایک اے ایس ایئس اے ایم ایس اے ایس اے ایس ڈیفنس سسٹم کو دیش کے کلیٹیکل انفرانسٹرکچر ڈیفنس سٹرکچر اور ملیٹری انسٹالیشن کے لیے انڈر پرٹیکشن پروائیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا لیکن بیسیکلی اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو میجر گورنمنٹ بیلڈنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیپلائی کیا جائے گا جیسے کہ نئی پارلیمنٹ پی ایم آفیس پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنٹ آفیس اور آفیشل ریزیڈنٹس کو پردیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا نی ایس سے ایم ایس ایک شارٹ رینج موبائل اے ڈیفنس سسٹم ہے جسے ایک نیشنل کیپٹل ریجن کے لیے خریدہ جا رہا ہے یہ مسائل دیفنس سسٹم سرفیس لانچڈ اڈوانچڈ میڈیم رینج ایٹو اے مسائل بینٹرز کے ساتھ آمد ہے جو بات انڈیو میلٹری تینک ٹینکس کو پریشان کر رہی ہے کہ دی آر ڈیو اس مسائل دیفنس سسٹم کی ڈیل کو لے کر اعتراض کیوں نہیں جتا رہا ہے وہ پریشان اس لیے ہیں کیونکہ دی آر ڈیو کے پاس پہلے سے ہی تین سے چار اے ڈیفنس مسائل پروگرامز ایسے موجود ہیں جنہیں کی شارٹ رینج موبائل اے ڈیفنس سسٹم کے طور پر کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے دی آر ڈیو کے پاس اکاش مارک ون ایس اور مارک ٹو جیسے شارٹ رینج موبائل اے ڈیفنس سسٹم ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈی آر ڈیو نیوی کے ساتھ مل کر ایک استرہ مسائل بیسڈ سرفیس ٹو اے لانچڈ پوائنٹ ڈیفنس سسٹم نیوی کی وارشپس کے لیے بھی ڈیویلپ کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈی آر ڈیو نے کیو آر سیم اے ڈیفنس مسائل سسٹم انڈین آرمی کے لیے سکسیس بھی ڈیویلپ کیا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہی نہیں ہے کہ دیش میں ڈیویلپ کیے گئے ایسے سستی الڈرنیٹکس ہونے کے باوجود انڈیا اتنا مہنگا امریکن سسٹم کیوں خریدنے جا رہا ہے صرف انڈیا میں ہی نہیں باہر کے دیش بھی اس ڈیل کے اوپر شک جتا رہے ہیں رسیہ کی ڈیفنس منسٹری بھی اس مسائل ڈیل کو لے کر شک جتا رہی ہے بہت سارے انڈین ٹینک ٹینکس اس بات کو لے کر بھی پوری طرح شور نہیں ہے کہ یہ مسائل ڈیفنس سسٹم انڈین رسیان اور اسرائیلی ایڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ملکر کیسے کام کرے گا کیونکہ باقی کے سب بھی مسائل ڈیفنس سسٹم جو کی انڈیا کے پاس موجود ہے وہ جہاں تو دیش میں بنے ہیں اور جہاں رسیہ اور اسرائیل سے خریدے گئے ہیں بہت سارے ڈیفنس انیلسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ ڈیل جو جنائٹر سٹیٹس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ انہیں ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیل کو علاو کرنے کے لیے ایک ریوارڈ کے طور پر کی جا رہی ہے اور وہیں بہت سارے ڈیفنس انیلسٹ اس مسائل ڈیل کو امریکہ کی طرف سے انڈیا کے ساتھ کیے جا رہے ہیں ایک بلیک میل کی طرح دیکھ رہے ہیں اسے پہلے آپ کو جانکاری ہوگی کہ امریکہ رسیہ کے ساتھ انڈیا کی ہونے والی ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس ڈیل مسائل ڈیفنس سسٹم ڈیل کو دیکھر اعتراض دیکھا رہا تھا امریکہ نے انڈیا کو دھنکی دی تھی کہ اگر انڈیا ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کھلیتا ہے تو امریکہ ان کے اوپر سینچرس لگا دے گا تو اسی لئے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکہ اس مسائل ڈیفنس سسٹم ڈیل کو ایک دیکھ میل کی طور پر کر رہا ہے انڈیا کو دی جانے والی اے ایم وان ٹونٹی سی سیون اور سی ایٹ میسائلز پاکستان کو دی گئی امریکن اے ایم وان ٹونٹی سی فائیو میسائلز سے جیدہ بہتر ہیں جو کہ پاکستان کی ائر فورس استعمال کرتی ہے ایسا بہت بار پہلے بھی بھتایا گیا ہے کہ پاکستان کے موجود اے ایم وان ٹونٹی سی فائیو میسائلز اپنی ایک سو پانچ کلومیٹر کی رینج کے ساتھ سپیریر میسائلز ہیں اور بالاکورٹ ایس ٹائس کے دوران انڈین ایر فوس کے سکھوئی اور میرائی فائٹر جیٹس کے پاس اس مسائل کا ڈیوار دینے کے لیے کوئی بھی اچھی مسائل موجود نہیں تھی اس کے ساتھ انڈیا کو ملنے والی اے ای ای ایم وان ٹمیٹی سی سیون اور سی ایٹو میسائلز سیم فرنٹ لائن بیونڈ ویجر رینج اے ٹو ایر میسائلز ہیں جو کی امریکہ کے فرنٹ لائن فائٹر جیٹس جیسے کی ایف 35 ایف 15 اور ایف 22 میں استعمال کی جاتی ہیں حالانکہ انڈیا کے لیے یہ بلکلی ایمپوسیبل ہوگا کہ وہ ان مسائلز کو اپنے انڈین فائٹر جیٹس میں لگا دے کیونکہ اس کو انڈین فائٹر جیٹس کے ساتھ انٹیگر کرنے میں بہت سارے کانپیٹیبلٹی ایشیو سائیں گے اور انڈیا کے پاس اس کے لیے سورس کورڈ بھی اویلیبل نہیں ہوگا لیکن بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان نئی اڈوانس مسائلز سسٹمز کا ایکسیس ملنے کے بعد انڈیا اپنی نئی استعمال مسائلز کو اور اچھی طرح ڈیویلپ کر پائے گا انڈین ایر فورس چیف نے حال ہی میں لوکلی ڈیویلپ اسٹرہ مارک وان مسائل کو ائر فورس میں انڈکٹ کرنے کی اپروول دی ہے بلکہ اس میں two way data link اور sensor improvements بھی ہوں گی جس سے کہ یہ missile AAM120C5 missile سے زیادہ بہتر ہو جائے گی اور زیادہ deadlier ہو جائے گی تو جہاں پر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا انڈین سائیڈ NASAMS missile defense system کے ساتھ ملنے والی missiles کو reverse engineer کرنے والا ہے تاکہ وہ اپنی اس طرح مارک 2 missile کو develop کر سکے جہاں وہ صرف ان missiles کو اپنی aid defense capability کو improve کرنے کے لئے خید رہا ہے شاید ہمیں یہ بات کبھی بھی پتا نہ چلے تو اسی لئے ابھی تک اس missile defense system deal کو لے کر افواہوں کا بازار گرم ہے تو دوستو آج کسی ویڈیو میں اتنا ہے please like, share and subscribe اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو لائک اور share کریں thanks for watching this ویڈیو جائے ہند وند و ماترہ